ہلو فرنس آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ناری سنجیبنی ایٹر اینڈ کیر سیرف کے وارے میں اس ویڈیو میں جانیں گے اس کے فائدے کیا ہیں اس کا استعمال کیسے کریں اور اس کی ڈوز کیا ہوتی ہے اور اس کی پرائز کیا ہوتی ہے اور اس کا سائیڈ افیکٹ کیا ہوتے ہیں جانکاری کے لیے ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے گا ویڈیو شٹارٹ کرتے ہیں ہلو فرنس میں شاداب خان آپ کا ڈی آر ایکس خان فارما میں سواگت ہے ہمارے چینل پر آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ایسی میڈیسین انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے تو جان لیتے ہیں ناری سنجیبنی ایٹر اینڈ کیر سیرف کے وارے میں تو دیکھئے ناری سنجیبنی ایک ایٹر اینڈ ٹاؤنک ہے جو جڑی بوٹیوں سے نرمیت محلاؤ کے سواست کے لیے اتم عوصدی ہے اس کے کمپوزیشن کی بات کریں تو دیکھئے اس میں دس ایمل کنٹینز میں ملی گرام اور سوٹ ایک سو تیس میلی گرام پنرنوہ ایک سو تیس میلی گرام گو کرو ایک سو تیس میلی گرام رکت چندن سو میلی گرام جیسے ایکٹیو انگرینٹس کو ملا کر تیار کی جاتی ہے ناری سنجیبنی ایٹر اینڈ کیر سیرف آپ جان لیتے ہیں اس کی پیرائز کے وارے میں تو دیکھئے اس کی پیرائز دو سو تیس روپے ہوتی ہے جس میں آپ کو ایک پیلاشٹک پیکنگ میں ایک بوٹل ملتی ہے جس کے اندر دو سو ایمل دوا ہوتی ہے تو دیکھئے فرینڈ پیرائز سمیہ کے انصار پڑتی رہتی ہے جو آج کی پیرائز تھی وہاں میں نے آپ کو ادھر بتا دی اس کے علاوہ ناری سنجیبنی ایٹر اینڈ کیر سیرف لائف پیر فارما کمپنی دوارہ بنائی جاتی ہے اب جان لیتے ہیں ناری سنجیبنی ایٹر اینڈ کیر سیرف کے فائدوں کے بارے میں تو دیکھئے فرینڈ ناری سنجیبنی ایٹر اینڈ کیر سیرف مہلاو کے انیک روگوں میں لاب پہنچاتی ہے جیسے ماسک دھرم کی انیمتہ یعنی کے مہینہ آگے پیچھے آنا یہ بچے دانی کی سوجن کی وجہ سے ہوتا ہے جس میں ماسک دھرم ریگولر نہیں ہوتے ہیں تو ناری سنجیبنی ماسک دھرم کو ریگولر کرتی ہے اس کے علاوہ کمر درد اور پیڑو کے درد میں آرام پہنچاتی ہے اور گربہ شائع یعنی کے بچے دانی کی کمزوری دور کر کے بچے دانی کو ہیلدی بناتی ہے اور ماسک دھرم یعنی کی مہواری آنے پر ہونے والے درد سے راحت پہنچاتی ہے اور لکوریا یعنی کے سپایت پانی آنا جیسی بیماریوں کو دور کرتی ہے تو ناری سنجیبنی ایٹر اینڈ کیر سیرف مہلاو کے لیے بردان ہے اور بہت فائدہ مند ہے اب جان لیتے ہیں ناری سنجیبنی ایٹر اینڈ کیر سیرف کا استعمال کیسے کریں تو دیکھئے ناری سنجیبنی ایٹر اینڈ کیر سیرف چودہ سال سے اوپر والی لڑکیوں اور مہلاو میں دو دو چمچ دواز صبح شام کھانا کھانے کے بعد ایک کپ پانی میں ملا کر پیئیں اس کے علاوہ پرینگنینس لیڈی میں یعنی کے گربتی مہلاو میں ناری سنجیبنی ایٹر اینڈ کیر سیرف کا استعمال نہ کریں اس کے علاوہ ناری سنجیبنی ایٹر اینڈ کیر سیرف پرشوں میں استعمال نہ کریں یہ کیول مہلاو کیلئے ہوتی ہے اب جان لیتے ہیں ناری سنجیبنی ایٹر اینڈ کیر سیرف کے سائیڈ ایفیکٹ کے وارے میں تو دیکھیں ناری سنجیبنی ایٹر اینڈ کیر سیرف ایک آئیوربیدک دوہ ہے جس کے سائیڈ ایفیکٹ نہ کے بروبر ہوتے ہیں اگر آپ کو ناری سنجیبنی ایٹر اینڈ کیر سیرف کا استعمال کرنے پر کوئی سائٹ افیکٹ ہوتا ہے تو آپ دوالے نہ بند کر دیں اور ڈاکٹر سے سلالیں تو یہ تھی کچھ جانکاری ناری سنجیبنی ایٹرین کیا اور سیرپ کے وارے میں جو میں نے آپ کو ادھر بتا دی جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اگر ابھی تک نہیں کیا اس طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک چیک آؤٹ کریں اس میڈیسین کو لے کر کوئی ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں نیٹ آفی کے ساتھ